تیسرے نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں جوانی کے دنوں میں میرے جچے کی ایک لڑکی تھی اور وہ بے انتہا خوبصورت انہوں نے کہا اس کا جمال ایسے تھا کہ اس کے چیرے پر نظر پڑھنے کے بعد داکت نہیں ہوتی تھی کہ آدمی ہٹا لے میں نے بڑا زور لگایا رشتے کے لیے چاچا نہیں مانا پھر میں نے زور لگایا اس لڑکی کو لازی کرنے کے لیے لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بات سنا تم میرے عزیز ہو رشتے دار ہو لیکن جب تک میرے والد ہیں نہیں مانے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا اور دوسرا گناہ کرنا اس کا تو سوچو ہی نہیں ہو تو اگر تم نے دبلدستی کی تو میں اپنے آپ کو مال ڈالوں گی خودکشی کرنوں گی لیکن زینا نہیں کرنوں گی میں نے کبھی اپنا بدن کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا کہتا ہے میں نے بڑی لالچ دی بڑا پیسہ اس نے کوئی بات دو وہ کہتا ہے اللہ کی شان ہے کہ ان پہ مشکل وقت آ گیا اس کے والدہ پہ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مرید ہو گیا اور علاج کے لیے داخل تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہتا ہے کہ آدھی رات کو میرے دروازہ کھٹکا میں احران میرے دروازے پہ کون آیا ہے میں گیا دیکھا تو وہی نڑکی کھڑی ہے انہیں کہا دروازہ کھولو مجھے اندر آنے دو میں تو اس کا ویسے دیوانہ تھا اور آج تو دیری رات میں وہ میرے گھر میں بھی آ گئی میں نے دروازہ بند کیا کہا کیا بات ہے اس نے کہا دیکھیں میں خوشی سے نہیں آئی اور اگر یہ تکلیف جو میرے والد کو ہے نا اگر مجھے ہوتی نا میں پھر بھی نہ آگا لیکن والد کی تکلیف میں بنداش نہیں کر سکی اور دو سو دینار کا خرچہ ہے ان کے علاج پر اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھے دو سو دینار دے دینا تو آج میں اپنا بدن آپ کے حوالے کرنے کے لیے تکلیف میں نے کہا ٹھیک میں نے کہا چلو اندر میں اس کو اپنے بند روم میں لے آیا اس کو بٹھایا پیسے نکالے پیسے آ کے اس کو دیئے پھر میں ہم مانگ گیا کہ تیاری شیری کر کے میں اب اس کے پاس جب گیا اور اس کے کپڑے ہتارنے لگا تو وہ رو پڑی تو میں نے کہا خدا کی بندی میں نے تمہیں بلایا تھا یا میں نے تم پر کوئی جبر کیا تم خود آئی ہو اور تم نے خود مانگا ہے میں نے تمہیں پیسے بھی دے دیا اور رونے کی کیا بات ہے اور نے کہا بات سنو ساری زندگی میں نے اپنا بدن کسی کو نہیں دکھایا ہے اور آج میں ذنہ کر رہی ہوں اتق اللہ اگر اللہ سے لنے والے ہو تو بس مجھے معافی اپنے پیسے بھی دے لو میں اپنے والد کی محمد میں مجبور ہو کے آئی تھی لیکن میں گناہ کر کے نہیں ملنا چاہتا وہ کہتا ہے میں نے کہا اٹھو کپڑے پہنو اور جو پیسے میں نے تمہیں دی ہے وہ بھی تمہارے ہیں جو وہ کہتا ہے وہ روتے ہوئے خوشی سے چلی گئی اور یا اللہ اگر میں نے تیری خاتل اس کو چھوڑ دیا وہ نہیں جوان آدمی تھا اور ایک لڑکی تھی خود آئی تھی گھر میں کیا وہ کہاں بچہری بھاگ جاتی تو اس علاب سے ہمیں نکال دے فرماتے ہیں کہ وہ غار اتنی کھل گئی جیٹان کہ ہم تین ویڈیو تھے باہر نکال آئے